جب وہ کسی اور سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے وہ عالم اس کو بتلاتا ہے کہ اس بستی جس بستی میں تو گناہ کرتا ہے یہ گناہگار لوگوں کی بستی ہے اس بستی کو پہلے چھوڑنا پڑے گا بستی کو چھوڑ کر ان لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ جو نیک لوگوں کی بستی ہے تاکہ تمہارا ماحول بدل جائے اور تم گناہوں کی اس زندگی سے دور ہو جاؤ وہ اسی ارادے سے اس بستی کو چھوڑتا ہے راستے میں ہی ملک الموت موت کا فرشتہ اس پر آ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھ میں اب چلنے کی طاقت نہیں سینے کے بل لیٹ کر اس بستی کی طرف حرکت کرتا ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اس بستی کے قریب ہو جاؤں دونوں فرشتے دونوں گروہ جنتی فرشتے بھی اور جہنمی فرشتے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں جہنمی فرشتے کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے جنتی فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اس نے توبہ کی تھی اس نے اپنی بستی کو چھوڑا تھا لہٰذا ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے یہ جھگڑا اللہ کے ہاں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ دیتے ہیں کہتے ہیں جاؤ اس جگہ کو ناپو اگر اس نے زیادہ فاصلہ تیہ کر لیا ہے تو جنت میں لے جانا اور اگر اس نے کم فاصلہ تیہ کیا ہے تو جہنم میں لے جانا فرشتوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی اور زمین کی طرف وحی کر کے کہا اے نیک لوگوں کی بستی میرے بندے کے خریب آجا اور اے برے لوگوں کی بستی میرے بندے سے دور چلی جا اب زمین اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے ترک کر سکتی ہے زمین نیک لوگوں کی بستی اس بندے کے قریب آگئی اور برے لوگوں کی بستی اس بندے سے دور چلی گئی فرشتوں نے جگہ ناپی تو اس کو نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا سو آدمیوں کا قاتل ایک موقع پر اس کا دل اس کو احساس دلواتا ہے کہ تو گناہگار ہے گناہ کر رہا ہے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ اور نیکی کی زندگی اپنا تو شیطان بعض دفعہ گناہ کروا کر انسان کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ گناہوں سے انسان کسی نہ کسی موقع پر توبہ کر سکتا ہے اس سے وہ کام کروایا جائے جس کو وہ گناہ نہ سمجھے نیکی سمجھے اور سمجھ کر اس پر عمل کرے اور اس سبب سے وہ جہنم میں چلا جائے وہ کام کیا ہے جو شیطان ہم سے کرواتا ہے وہ کام دین میں نیا مسئلہ ایجاد کرنا نئی رسم ایجاد کرنا نئی بات نکالنا یہ وہ کام ہے جس کو نیکی کہا جاتا ہے نیکی سمجھا جاتا ہے اور نیکی کی وجہ سے انسان اس پر عمل کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاتا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے شر الامور مہدساتوہا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ برے کام نئے کام ہیں ہر نیا کام بدت کہلاتی ہے اور ہر بدت انسان گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ اَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا حَازَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ جس نے ہمارے دین میں وہ بات ایجاد کی جو ہمارے دین میں نہیں تھی فَهُوَ رَدٌ وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے اسی طرح حدیث میں آتا ہے صحابہ پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے والے اشخاص اس وقت موجود ہوں گے اس بھری دنیا میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے افراد ان کے آزا وضو کے نور سے چمک رہے ہوں گے وضو کا یہ اثر ہوگا کہ جہاں جہاں وضو کا پانی ان کے چہروں پر ان کے ہاتھوں پر ان کی کوہنیوں تک جہاں جہاں بھی پہنچا ہے وہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ میں حوضِ قوسر پر کھڑا ہوں گا اور حوضِ قوسر اس پر جو پیالے رکھے ہوں گے ان کی تعداد انگنت ہوگی اتنی تعداد ہوگی جتنے آسمان کے تارے ہیں یہ پانی حوضِ قوسر کا دودھ کی طرح سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ جو ایک مرتبہ وہ پانی پی لے گا زندگی بھر اس کو پیاس نہیں لگے گی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے گی تاکہ حوضِ قوسر سے پانی پیے اور فرشتے ان کو دور بھگائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے یہ تو میرے ساتھی ہیں میرے امت ہی ہیں میں نے ان کو پہچان لیا ہے ان کو میرے قریب آنے کیوں نہیں دیتے میں ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں فرشتے جواب میں کہیں گے یا محمد انکا لا تدری ما احدسوا بعدک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے کہ ان لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھی مثلا اللہ کے نبی دو عیدیں دے کر گئے تھے عید الفطر اور عید الازحا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے خوشی کے دو دن رکھے ہیں ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الازحا ہے اللہ کے نبی دو دن دے کر گئے دو عیدیں بتلا کر گئے ہم لوگوں نے تین عیدیں ایجاد کر لیں اور تیسری عید کے لیے جو جشن بنایا جاتا ہے وہ عید الفطر اور عید الازحا سے زیادہ بڑا ہوتا یہ عید محلات جس کا جشن پاکستان میں خاص کر انڈیا اور منگلہ دیش میں خاص کر جتنا جشن اس عید کا جو بناوٹی ہے ہم نے خود بنائی ہے ربی الاول کا مہینہ چاند اس کا نظر آتا ہے پہلی تاریخ سے لے کر بارہ ربی الاول تک بارہ دن جشن منایا جاتا ہے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں امارتوں پر کم کمیں روشن کیے جاتے ہیں چراغاں کیا جاتا ہے نئے کپڑے بنائیں اور پہنائے جاتے ہیں اور دیگیں پکائی جاتی ہیں سبیلیں لگائی جاتی ہیں بارہ دن عید الفطر بارہ دن کی نہیں عید الازحاء بارہ دن کی نہیں لیکن جو ہم نے عید منائی ہے جس کی نماز کوئی نہیں ابھی تک عید الفطر اور عید الازحاء کی نماز پڑھی جاتی ہے ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ہم اور ترقی کی منازل تیہ کریں اور جس طرح عید الفطر اور عید الازحاء کی نماز باہر گراؤنڈ میں پڑھی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں عید ملاد النبی کی بھی نماز شروع ہو جائے جو اللہ کے نبی نے دو موقع بتلائے اس کا جشن نہیں منایا جاتا کوئی جھنڈیا نہیں لگاتا ہے جلوس نہیں نکالے جاتے ہیں دیگے نہیں پکائی جاتی ہیں اس دن کوئی سبیل نہیں لگتی ہے لیکن جو عید ہم خود بنا رہے ہیں اس کے لیے بارہ دن کا جشن منایا جاتا ہے